جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں انہیں کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے ہر عفتے میں نہانا بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور موہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے اور بہتر جمعہ کا دن ہے پندرہ میں روز کرنا بھی جائز ہے اور چالیس روز سے زائد گزار دینا مکرو ہو ممنون بہار شریف جلتین پہ نمبر پانچ سو ستاسی جیسے اکتالیسوہ دن شروع ہوا تو اب یہ گناہ گار ہوگا مکرو تیری بھی ہے چالیس دن تک کر لے مطلب چالیس میں سے زیادہ وقت گزرنا نہیں چاہیے اچھا یہ نہانا یا بدن کو صاف ستھرا رکھنا اس میں چالیس دن کی قید نہیں ہے وہ جو بال ہوتے ہیں پردے کی جگہ کے اور بغنے شاملے سے بغلے اور ناخون یہ چالیس دن کے اندر اندر کر لی جائیں ورنہ چالیس پورے ہو گئے تو اب چالیس دن تو کری لے سورہ ڈوب گیا چالیس کا تو اب اکتالیس دن شروع ہو گیا فورٹی ون والا دن شروع ہو گیا تو اب گناہ گار ہے کیا گھر میں مکری کے جالوں کا ہونا رسک میں تنگی کا سبب بنتا ہے یہاں حضرت مولا علی کرنم اللہ وجہہو الكریم کا ارشاد یہ ہے کہ گھر میں سے مکری کے جالے ساف نہ کرنے سے غربت آتی ہے کیا رات کے بعد گھر میں جھاڑو صفائی کرنا یہ گناہ کا کام ہے نہیں گناہ نہیں ہے جائز ہے اگر کسی کے پس سینے سے سخت بو آتی ہو تو کیا اس حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتا ہے گناہ گار ہوگا پدبو دور کر کے آئے مسجد میں کاروبار کی جگہ ناخون کاٹنے سے گناہ ملے گا کوئی گناہ نہیں ہے کیا رات میں ناخون کاٹ سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتا ہے مناسب نہیں ہے سینے کے لیکن جائز ہے تو گناہ گار نہیں ہے تو سینے کے بال کاٹنے سے بچنا چاہیے کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں جی ہاں کیا کام کاج کے میلے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے البتہ یہ کہ مکر تنزی ہی ہے کچھ لوگ کچھ لوگ اسل خانے میں جاتے ہیں اور وہیں پر ان کو پشاپ کرنے کی حجت ہو جاتی ہے اور پشاپ کر دیتے ہیں تو کیا ایسے کرنے سے وسوسے آتے ہیں جی ہاں جس برطن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہو تو کیا ایسا برطن استعمال کر سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حدیث پاک میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی بھی جگہ سے پانی پینے سے منع فرمایا تو ٹوٹی بھی جگہ سے نہ پیئے اور اگر فریش حصہ تو وہاں سے پیئے کیا کھانے کا برطن اچھی طرح صاف کر دیا جائے تو وہ کھانے والے کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے جی ہاں فرما نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو اس کے لئے پیالہ دعائے مغفرت کرتا ہے یہ حدیث پاک کے الفاظ یہاں تک ہے پھر مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں میرات المناجی میں کیونکہ اس میں برطن کی صفائی ہے کھانے کا عدو ہے کھانے کو بربادی سے بچانا ہے کیا باڈی سپری یا پرفیوم مغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں